بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کوکنگ ویڈ منسا آج جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کی آئی ہوں وہ ہے ایک سبزی یہ ہے ٹینڈے کی سبزی آپ اس ریسپی کو میرے طریقے سے ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تال آپ کو یہ سبزی بہت زیادہ پسند آئے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس مجھے کامنٹ کر کے بھی بتایا کریں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں اور آپ ابھی تک کوکنگ ویڈ منسا پر نیو ہیں تو پلیس پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی تو پین میں میں نے آدھا کپ گی کا شامل کیا ہے آپ کوکنگ ویڈ بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن گی میں سب سے بہت زیادہ مزق بنتی ہے تو اس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز باری کٹ کے شامل کر دیئے ہیں اب ان کو ہلکا گولڈن کلر آنے تک فرائی کیا ہے اور اس میں میں نے ون ٹیبل سپون لسا ندرک کا پیس شامل کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھول لیں گے اور پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹماتر تو لسا ندرک روپیاز اچھی طرح سے فرائی ہو گیا ہے اب اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹماتر لیے تھے ان کو کٹ کے یہ شامل کر دیں اب ہم اس میں سپائسز ڈال دیں گے تو یہاں پڑ ہے جی ون ٹی سپون نمک اب اپنے ساپ سے ڈالیے گا لال مرچ پیسی ہوئی ون اینڈ آف ٹی سپون حلدی پورڈر چلے جائے گا ہاف ٹی سپون خوشک دنیا کا پورڈر اس میں شامل کر دیں ون ٹی سپون اور ون ٹی سپون نہیں اس میں مکس گرم سالہ پیسا ہوا شامل کر دیجئے ہری مرچے ہیں اس میں کٹی ہوئی تین عدد ہیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پکا لیں گے اور پھر اس میں ہم ٹینڈے شامل کر دیں گے تو یہاں پر میں نے ون کیجی ٹینڈے لیئے تھے ان کو چھیل کر میں نے سلائزز میں کٹ لیا ہے اور ان کو اچھے طرح سے واش کیا تھا تو اب ہم نے ٹینڈے اس میں شامل کر دیئے اب ہم مسالے کے ساتھ ٹینڈے کو مکس کریں گے یہ ٹینڈے کے سبزی بہت ہی ملزیز ریڈی ہوتی ہے آپ اس کو اس طرقے سے ضرور ایک بار بنایے تو ٹینڈے اور مسالے کو ہم اچھے طرح سے مکس کریں گے تو اس میں ہم نے پانی نہیں شامل کرنا بلکہ یہ اپنے ہی پانی سے گال جاتے ہیں تو اب ہم ان کو کور کر کے تو چھوڑ دیں گے تو تقریباً ساتھ آٹھ منٹ ہو گئے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں تو بیس میں پانی ہے تو پہلے ہم اس کو اچھے طرح سے گلا لیں گے اور اس کے بعد اس کا پانی بھی ڈرائی کر لیں گے تو اسٹیج پر ہم یہاں پر ثابت مرچے ڈال دیں گے تین سے چار عدد گرین والی آپ کٹ لگا کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اسی طرح ثابت بھی میں نے کٹ لگایا ہے تو اب یہ دیکھئے جی پانی اس میں سے اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا ہے ہوتینڈے بھی ہمارے تقریباً گال ہی گئے ہیں تو اب ہم چمچ کی مدد سے ان کو اچھی طرح سے بیچ میں میش کر لیں گے اگر آپ ان کو اسی طرح سے سند کرتے ہیں تو آپ اسی طرح لینے دیں گے لیکن ہمارے گھر میں یہ بیچ میں اچھی طرح سے مکس کر کے کھائے جاتے ہیں تو اب میں سپون کی مدد سے ان کو ساتھ ساتھ میش کرتی جاؤں گے اور ساتھ ساتھ اس کی بنائی بھی ہو جائے گی اس میں آپ کو کچھ ہی ثابت نظر آئیں گے باقی یہ سارے میش ہو جائیں گے تو اس طرح سے ان کا ٹیس بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ اس کو اسی طرح سے ٹرائی کیجئے گا انڈے ہمارے گھلے ہوئے جلدی سے میش ہو جائیں گے تقریباً تین سے چار منٹ ہمیں لگیں گے اور تو یہ دیکھئے انڈے اس میں تقریباً میش ہو گئے ہیں کوئی کوئی چنگزی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس پہ کٹا ہوا ہرا دنگان ڈال دیں گے تو اس طرح سے بہت ہی جلدی سے ہماری ٹنڈے کی ریسپی ریڈی ہو جاتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ اس ریسپی کو اسی طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ سبزی کی ریسپی کیسی لگی اوکے فرینڈ نیک ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے اور میری فیملی کو بھی یاد رکھئے گا اللہ حافظ